سلونا دلنبی یا ایوہ اللہزین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا شفی المسلمین السلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین مجزز و محترم سعزاد کرام مفاز کرام ناد خانان و مجزز و محترم سامین کرام سائی دار قائلات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی بزن سجی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کو اور اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول اس نواز ہے اور منیرہ مسام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد اپنے گھر میں منایا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بے پناہ برکوتوں سے مالا مال فرمائے عزیزان محترم و تشم میں نے اپنے موضوع خطبہ کے تحت ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اشعر فرماتا ہے لکب کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا کہ تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بابرکات میں جمعی انسانیت کے لیے یعنی تم لوگوں کے لیے تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے اور اگر ہم سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو شریعتِ مطاہرہ کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا جوتہ پہنے سے لے کر معرفتِ الٰہی تک کے جتنے بھی آداب تھے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے سرکار نے کر کے دکھایا اور قرآن پر منوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھی تھی اور ایک شعبِ رسول آقرہ ارز کرتے ہیں اممہ جی مجھے یہ بتائیں کہ تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے آگے سے جواب ارشاد نہیں فرمایا آپ نے آگے سے سوال کیا فرمایا اما اقراتِ القرآن کیا کبھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا یعنی شعبی نے سوال کیا تھا اور ترتیب یہ تھی کہ وہ آگے سے جواب ارشاد فرما تھی انہوں نے جواب نہیں کیا آگے سے سوال ارشاد فرما کانٹر کوئسٹن اما اقرات القرآن کیا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ارز کرنا کہ حضور امیتی ہم تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں فرمایا اگر روزانہ قرآن پڑھتے ہو تو قان اخرقوہ القرآن پھر نبی کا جو اخلاق اگر جاننا چاہتے ہو تو علف سے لے کر سین تک و ناس تک سارا کا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے یعنی سارا قرآن اگر پڑھنا چاہو تو وہ حضور کا اخلاق سمجھ کر پڑھ لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات میں ہمیں تمام وہ پہلو مل جائیں گے جو ہمارے لئے مشاہ لے رہا اور اللہ نبی کو مبعوس بھی ایسے اس لئے کرتا ہے کہ اگر قرآن یوتما اور مساکین کی مدد کا حکم فرماتا ہے تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوتما اور مساکین اور غربہ کی کیسے مدد کرنی ہے حدیث بات میں آتا ہے کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کا روز ہے اور حسنین کریمین کو اپنے کندوں پر اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستہ نے دیکھا کہ گلی میں ایک ننہ سا بچہ کھڑا رو رہا ہے پائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے شہزادوں کو اتار گئے اس کے پاس بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا شہزادے آج پتا ہے دن کون سا ہے وہ چھوٹا سا ننہ سا بچہ آرچ کرنے لگا آقا مجھے پتا ہے آج کون سا دن ہے آقا نے فرمایا کون سا دن ہے فرمایا آقا آج عید کا دن ہے سرکار نے فرمایا اچھے ہونے چاہیے تھے تیرا تیل اور کنگا ہوا ہونے چاہیے تھا سرما ہونے چاہیے تھا خوشبو لگی ہونے چاہیے تھے پاڑر ہونے چاہیے تھا یہ سارے بچے دیکھوں کتنے خوش لباس ہیں اور تیرے پھٹے ہوئے کپڑے تیرا جوتا بھی نہیں ہے تیرے بال بھی پھلے ہوئے تیرا مو بھی نہیں دوئے ہوا خیر ہے ان کا آقا اگر میری امی اور ابو ہوتے تو مجھے بھی کپڑے پہناتے اگر میرے امی اور ابو حیات ہوتے زندہ ہوتے تو مجھے کپڑے لے کر دیتے مجھے نہلاتے مجھے پاڑر لگاتے میری آنکوں میں سرما ڈالتے مجھے کنگا کرتے اور خوبصورت بنا کر مجھے بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تو آقا نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سرکار نے شاہر میں بیٹے تو کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤ یہ ہے صیرت یہ ہے نمونہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یتماع اور غربہ کی مدد کرو بلکہ مدد کر کے دکھا کہ میری یہ سنت ہے اگر کہیں تمہیں یتیم مسکین نظر آ جائے تو سگلے سے لگانے والے بنے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بننا یہ آقا کی سنت ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا لیا صحابہ کو حکم دیا صحابہ میرے ننے شہزادوں کو حسنین کریمین تو تم مسجد تک لے چلو پہلے میں اس کی دستگیری کرنے نبوت کا فرض ادا کرنوں اس شہزادے کو ذرہ میں پیار دیلوں اس کو لے کر گھر گئے جب گھر گئے تو سیدہ آئیشہ صدیقہ کے حوالے کے فرمایا آئیشہ اس ننے بچے کو لباس پہنے اس کو نہلاؤ اس کو سرمن لگاؤ اس کا کنگا کرو سارے معاملات کرو خوبصورت بنو اس کو جب خوبصورت بن گیا سرکاہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ گئے اور اس بچے کو گود میں لے کر حضور اشاء کرتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور آئیشہ تیری ماں بن جائے تو اس سے بھلا نصیب بچوں کا کیسے آئے گا اس بچے کا کہ جسے تاجدارے کائنات خود اٹھا کر لے ہیں اور حضور خود اس بچے کو اس لیے پسند فرمائیں کہ اس کو باپ کا پیار دے دیں سیدہ آئیشہ صدیقہ اس کو ماں کا پیار دے دیں تو یہ سن کر حدیث گھر چلے نہیں جانا بلکہ جب آپ عید پر نکلیں اور عید کے لئے نکلیں تو اسے سنت سمجھنا ہے کہ اگر کوئی غریب اور یدیم نگر آیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آپ کیونکہ اپنے محلے میں رہنے والے تو آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ یتیم کون ہے مسکین کون ہے تو بجائے اس دن کے انتظار کہ آپ ہفتہ پہلے جائیں اس کو ہاتھ پکڑیں درجی کے پاس لے جائیں اس کو ایک سوٹ لے کر دیں اور یقیناً وہ سوٹ لے کر دینا اس کے لئے جوتے کا انتظام کر دینا روزِ معاشر ہمارے لئے بکشت کا سبب ہوگا یہ ہے اسلام یہ ہے تصفیہ کا دین یہ ہے نبیوں کا دین تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم میں یعنی مولویوں پہ بات کرنا مجھ میں اور آقا میں یہ فرق ہے میں آپ کو فرق بتاؤں مجھ میں اور آقا میں یہ فرق ہے ہم تھوڑے سے مغرور ہیں اکھڑ ہیں ملاد پر بھی اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک بندے نعرے لگانے والے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں ہوں اسٹیج پر میں اپنی بات کرتا یہ ہمارے اندر ایک جرسین سے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آگئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی یعنی وی آئی پنکیزم کی طرف ہم جا رہے ہیں آقا کا ذکر کرنا تو کوئی آئے نہ آئے شروع کر دی ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کرو ایک دو تین اکیلہ ہی چرہ تھا جانبے منزل لوگ ملتے گئے کارباں بنتا تھا اور آقا کا ذکر کرنے والا ایک بیٹھ جائے سارے ہی آگئے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف بنوا رہے ہیں اور عمل دیکھیں سنت نبویہ دیکھیں میں اگر مسجد بنوا تو میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں مزدور رکھتا ہوں میں مزدور رکھتا ہوں میں مسجد کے جو مینار ان پر پانی لگانا اپنی توہین سمجھتا ہوں گارہ اٹھا کر لیانا سمٹ اٹھا کر لیانا توہین سمجھتا ہوں ذرا آقا کو دیکھیں کیا فرمانے تاجدار کائنات نبیوں کے سردار جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو سیدنا عباس دیکھ رہے تھے کہ آقا پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضور نبی اکرام وزنی وزنی پتھر رکھا کر لا رہے ہیں کبھی ہم نے بھی ایسے مسجد بنائی جیسے ہمارے نبی نے بنائی صحابہ اکرام بھاگے ان کی چیخیں نکل گئیں آقا امتیوں کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھانا کبھی آپ پتھر کھاتے ہیں کبھی آپ کیوں پر کودا پھینکا جاتا ہے کبھی آپ پر کھالے پھینکی جاتی ہیں اور آقا ہمارے ہوتے ہوئے آپ پتھر رکھیں ہماری دیارتی یہ دوارہ نہیں کرتی حضور نوکر جو حاضر ہے صحابہ تم بھی سچے ہو پر مجھے اچھا نہیں لگتا میرے ساتھ والے کام کریں اور میں امتیاز کے ساتھ ایک طرف بیٹھا رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں سکھائیں گے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا سکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں تشریف فرماتے پانی کی طلب ہوتی تو آپ گھر والوں کو نہ فرماتے آپ خود اٹھتے مشکی سے پانی ڈال کر خود پی لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک اگر پھٹ جاتا تو گھر والوں کی شامت نہ آتی آقا سوئی دادا اٹھاتے اور تاجدار کائنات کو ٹانکہ لگا 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 اذا تصور کریں وہ حجرہ دیکھتے کہ سرکار کا وہ حجرہ جس میں حضور رہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضور اپنے پاؤں لمبے نہیں کر سکتے تھے ہمارے کوٹھیاں اور چبارے اور بکلیں میری میرا گھر جائے وہ بھی کنال میں میں اپنی بات کرنا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سرکارے ان کا حجرہ اتنا تھا کہ حضور اپنی ٹانگیں مکمل اگر مہمان آ جاتا تو تیسرے کی جگہ نہ ہوتی اور وہ کس لیے تھا اس لیے تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مال اور دولت غربہ پر لٹا دیا اس لیے نہیں تھا کہ آقا مجبور تھے یہ اختیار تھا کہ حضور کے پاس اردوں کھرپوں درحم آتے اور حضور غربہ پر تقسیم فرمائے سیدنا عثمان گنی کا مال کی در گیا حضور نے تقسیم فرما دیا صدیق اکبر کا مال کی در گیا حضور نے تقسیم فرما دیا سیدہ خدیجہ القبرہ کا مال کی در گیا حضور نے اور حضور کے گرد گیارہ پادشاہوں کی بیٹیوں دیا اور پادشاہوں کی بیٹیوں کا مال کی در گیا غربہ پر تقسیم کر دیا عزیز آنے محترم محتشم ایک دن بیویوں نے سوال کر لیے کہ ہمیں خرچہ دیا جائے اللہ نے فوراں جبریل کو بوجہ معبوب ان بیویوں سے کہہ دو اگر یہ خرچہ مانگتی ہے نبی سے تو یہ اپنی رعالیں میرے نبی تو ہیں یہ فقر کے زندگی تو ذہنے میں ان کو جنت جاہیے تو نبی کے قدموں میں رہیں اور اگر ان کو طلب نہیں ہے تو پھر نبی سے جدہ ہو کیونکہ آقا کا تو مزاج ہے آقا تو ایک خجور کھا لیتے اور تین دن کچھ بھی نہیں کھا تاجدار کائنات کی سنتوں پر عمل کرنا مقصود ہے ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بزار میں جا رہے ہیں بچہ آگے باگتے باگتے حضور کو آگے سلام ارشاد کیا حضور نے بھی ان کو سلام کیا حضور کے آدم بارکتے ہیں بزار سے گزتے ہیں سب کو سلام فرما بچے آگے ہیں ان بچوں میں ایک یہودی بچہ تو وہ آتا حضور کو سلام کرتا حضور اس کو پیار دیتے ہیں محبت اس قدر بڑی کہ حضور کے ساتھ رہنے لگ اب کردار مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ تائدار کائنات اسے پیار برماتے ہیں وہ یہودی بچہ حضور کا ہو اتنا پیار بڑا کہ حضور کے ساتھ رہنے لگ ہے اور نوکری کیا کرتا حضور کسی محفل میں گئے ہیں کسی مجلس میں گئے ہیں کسی بند میں گئے ہیں جیسے حضور اپنے نالین اتارتے وہ بھاکر جاتا اور حضور کے جوتے اٹھا کر کھڑا ہو جاتا چھوٹا سے سات آٹھ سال کا بچہ جیسے حضور اتر سے فارق ہوتے ہیں میٹنگ سے مجلس سے کسی فیصلے سے وہ نیچے بچھا دیتا آقا پہن کر چل دیتا جب یہ باتیں دیکھیں تو اس یہودی بچے کے باپ کو کسی نے جا کر تانہ دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ نبی مسلمانوں کے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تمہارا بیٹا ہر روز حضور کی جوتے اٹھاتا ہے حضور کے جوتے اٹھاتا ہے اور تم ہمیں کہتے ہو اس باپ نے کیا کیا ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اس بچے کو گھر میں قید کر دی جب گھر میں قید کر دیا دن کو جاتا تو باہر ستال رات کو آتا تو اندر ستال اب وہ بچہ جو تھا ہجر مصطفیٰ میں اتنا کمزور ہوا کھانا پینا چھوڑ دیا ہوتے ہوتے بستر پراد ایک دن باپ کا دل رجی ہو تھا وہ بھر آئے اس نے کہا بیٹے تجھ ہوا کیا ہے آ کر اسے پوچھو تو صحیح کہ بیٹے تجھ ہوا کیا ہے تو کہنے لگا بیٹے تجھ ہوا کیا ہے تو بیٹے نے آگے سے یہی کہا ہوگا ابا کیا بھی سب کچھ ہوتے ہیں اور پوچھتے بھی مجھ سے ہو کہ مجھے ہوا کیا ہے فرمایا بیٹے پھر اس کا حل کیا ہے ہر بیماری کا کوئی حل ہوتا ہے تیرے اس بیماری کا کیا حل ہے تو بیٹے نے کہا ہوگا کہ ان کو خبر کرو کہ ہے بسم القریب مرگ آقا کو بتاؤ ان کو خبر کرو کہ ہے بسم القریب مرگ وہ آئیں گے ضرور جو ان تک خبر گئی حضور تک میرا پیغام پہنچا دو آقا اتنے بھول جانے والے نہیں ہیں وہ مجھے یاد رکھے ہوئے ہیں اور وہ ضرور تشریف لائیں گے باپ ابھی سوچ رہا تھا کہ آقا کی طرف کوئی بندہ بھیجو کہتے ہیں آقا صحابہ بیٹھے سرکان نے فرمایا صحابہ ایک ننی عاشق نے یاد کیا چلو اس کی خبرگیری کے لیے جائیں حضور مجلس سے اٹھے اور بے چین و بے قرار ہو کر حضور اس ننے شہزادے کے خبر لینے آئے دروازہ کھلوایا دروازہ کھلوانے کے بعد سیدھے اس ننے بچے کے پاس پہنچتے یہودی حیران اور پریشان کہ ابھی بچے نے یاد کیا ہے اور آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قرم فرمایا کہ ایک کافر کے گھر جو حضور کو ماننے والا نہیں ہے حضور کی ہمیشہ دشنی کرتا ہے اور حضور اس کے گھر تشریف لے کر آئے فرمایا یہ تو نہیں اور ذہن میں رکھیں کہ یہود اور نصارہ عیسائی اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے پہچانتے تھے صرف مانتے نہیں قرآن کہتا ہے یارفونہو کما یارفونہ ابناہو وہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اولاد کو پہچانتے تھے آپ اپنی اولاد کو بھلا سکتے تھے تو یہودی جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے تھے یعنی نشانیاں ساری نبی کے ان کو پتل تھے ان کے کتابوں میں سارا تذکرہ کر دیا گیا تھا اب وہ یہودی کھڑا ششتر کہ اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا کہ میرا شہزادہ اتنا حضور کا پیارہ ہے کہ حضور خود اس کی خبر لینے کے لئے آگئے اب تائیدارے کائنات آئے اور اس بچے کا ہاتھ ہاتھ میں لے اب شہزادہ حضور کی زیارت کرتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے اور حضور اس کے ہاتھ پر پیار دیتے جا رہے ہیں حضور اس کے ہاتھ پر پیار دیتے جا رہے ہیں اس یسنا میں آقا نے دیکھا کہ اسرائیل تو تیاری کر رہے ہیں اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو سرکار نے اس شہزادہ کو حکم دیا بیٹے ایک کلمہ پڑ اچھا یہ کیسا نصیب ہے کہ بندے کی موت قریب ہو اور سرکار ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہوں اور حضور زبان اثر سے فرما رہے ہیں بیٹے ایک کلمہ پڑ اس سے بڑا نصیب کیسا آئے ہیں سرکار نے فرمایا بیٹے ایک کلمہ پڑ بچہ ڈرہا ہوا تھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا اب باپ کیا کہتے ہو اسی نبی کی ملاقات اور ملنے کے لئے تو تُو نے مجھے قید کیا تھا اب آقا فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑ اب میں کیا کروں ابھی دیکھا ہی تھا سرکار نے پھر فرمایا بیٹے کلمہ پڑ سرکار جانتے ہیں کہ وقت کم ہے اب یہ فوض ہونے والے بیٹے نے پھر باپ کو دیکھا اب باپ کیا کہتے ہو آقا فرما رہے ہیں سلام کلمہ پڑ سرکار نے پھر تیسری دت حکم بیٹے کلمہ پڑ اس نے پھر باپ کو دیکھا جب پھر باپ کو دیکھا تو باپ نے دیکھا کہ یہ میری طرف دیکھ رہا ہے باپ نے کہا بیٹے آپ میری طرح بار بار کیا دیکھتے ہو جو آقا ارشاد فرمارے اس پر عمل کرو مجھے دیکھتے ہو اس سے بڑے نصیب کسی کا نہیں ہو سکتے کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو اور نبی خود کلمہ پڑھا رہے ہو تیرے عشق پر میں قربان جاؤں کہ تیرا عشق وہ ہے جو تاجدارے کائنات تو کھینٹ کر لی کر آئے اور یہ نبی ہیں جو رحمت والے ہیں کہ تیری دستگیری کے لئے تشریف لائے کہتے ہیں جیسے بچے نے کلمہ پڑھا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیار دیا حضور اپنے اس کے گھر سے باہر آئے جیسے باہر آئے تو کسی بندے نے آگر بتایا کہ آقا وہ جو ننہ شہزادہ تھا اس کی روح پرواز کر گئی فوت ہو گئی وہ فوت ہو گئی تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ایک حدیث مبارک رشاد فرمائی سرکار نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ تعالی نے اس بچے کو میرے ذریعے سے جہنم سے نجات دے کر جنت کو مالک رہا یہ تاریخی فکرہ ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ جاتی ہو کہ نبی کے وسیلے سے جنت نہیں ملتی تو حضور نے خود فرمایا کہ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس بچے کو میرے ذریعے سے میرے وسیلے سے جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دی اور اب ایسے بھی آسان سا کولیاں اگر کوئی کہے کہ نبی کے وسیلہ کچھ نہیں دیتا تو اس سے صرف ایک سوال کر لیں کہ یہاں ہے کہ عیسائی بیٹھا ہو کہیں ہمارے سامنے اور وہ توبہ کرے صاحب کا گناہ اسے اور کلمہ پڑھ لیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد مر جائے تو وہ کدھر جائے سیدھا سا جواب اور وہ آگے سے جواب کیا دے گا جنت میں کیوں اس کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا توبہ کر لیں اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے کلمہ پڑھ لیا جب کلمہ پڑھ لیا تو آدھا کلمہ تھا وہ پہلے پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ تو پہلے بھی کہتا تھا تو اب اس نے اضافہ کیا کیا ہے محمد الرسول اللہ اس نے جیسے محمد الرسول اللہ کا اضافہ کیا تو اس سے پہلے وہ جہنم میں جا رہا تھا اب وہ جنت میں جا رہا تو نام مصطفیٰ کے ذریعے اگر بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاتا ہے تو ذات مصطفیٰ کتنا فائدہ دیتی ہوگی ذات مصطفیٰ کتنا فائدہ ہے یہ نام مصطفیٰ ہے صرف کلمہ تیبہ میں حضور کا نام ذکر ہوتا ہے اس کی تنی برکت ہے تو ذات مصطفیٰ کتنی برکت دیتی ہوگی تو عزیز آنے محترم محتشم میں اب سے رہا تھا تاجزار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود ٹھیک کر لیتا ہے آپ کتنے مجزد بیٹھے ہیں یہ خان صاحبان بیٹھے ہیں ہم گوارہ نہیں کرتے میں اپنی بات بھی شامل کرتا ہوں آپ لوگ بھی سارے موجزد ہیں ہم یہ بات گوارہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ٹانکہ لگا لگا کیوں کہ میں سید زادہ ہوں میں عالم ہوں میں پڑھا لکھا ہوں اور آقا سے زیادہ کون پڑھا ہوگا آقا سے زیادہ کون عظمت والا ہوگا لیکن آقا نے یہ سنت ارشاد فرما دی کہ لوگو جب میں اپنے جوتے خود ٹھیک کر سکتا ہوں تو تم بھی کھا لیا کرتا اور ہو سکتا ہے کہ آقا کے ذہنِ اثر میں یہ بات بھی ہو کہ اگر کوئی بندہ کوئی بندہ زمانے کے حالات کا پٹا ہوا حالات کے مرغولے میں آ ہوا اگر کوئی بندہ کسی سے جوتے بیٹھ کر ٹھیک کر رہا ہو تو کوئی اس کو تانہ دے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرے نبی کی سنت ہے تو وہ سنت پر عمل کرنے کے شوق میں مزدوری بھی کر لے رزقی حلال بھی کم آ لے اور اس کو تانہ بھی کوئی نہ دے ذرا تصبر کریں ایک دو فٹ کی بوری لے کر یہاں بندہ بیٹھ ہوتا ہے ہم اس کے بردھول مٹی گرا کر چلے جاتے ہیں تو اس کو اللہ نے کتنا ظرف دیا ہے ہمارے نوجوان صبح صبح دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماموں پہ کارٹن پہنتے ہیں جوتہ اس کے آگے یوں پھینکتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی نے رزقی حلال کے لئے بھی اٹھائے اور وہ آپ کا جوتہ اٹھا لیتا ہے اور یوں یوں کرتا ہے دس روپے کے لئے تو بھائی اس کی عزت کیا کریں اس کی عزت کیا کریں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہو سکتا ہے کل مجھے بھی وہاں بوری لگانا پڑے آخر انسان ہے ہم نے ایک دوسرے کے کام کرنے ہیں میں نے کسی کو گھر بنا کر دینا ہے کسی نے مجھے کپڑے سیکھ کر دینا ہے میں نے کسی کو کچھ کر کے دینا ہے میں مصری ہوں میں بجلی والا ہوں میں ساؤنڈ والا ہوں ایک دوسرے کے کام نے مدد کرنی ہے تو کوئی برا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی اچھا ہے جو نیک ہے ایک بندہ لینڈ کروزر میں جا رہا ہے اور نماز روزے کا پابند نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے اور ایک جوتے بنا رہا ہے اور وہ پانچ بط کا نمازی ہے تو اس لینڈ کروزر والے سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو میار ہے وہ تقویٰ ہے تو ہمیشہ آجزی کی طرف جائیں جو نبی کا اجاز ہے اور اجز کو اپنائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آجزی کو پسند فرمانے والے اور وہ آجزی حضور نے شعبہ میں بھی داخل فرمائے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی جلیل القدر جلیل القدر شعبی رسول اور خلیفہ وقت بن گئے خلیفہ وقت بن گئے اور رات کو بوریاں اٹھا کر عمام کے گھروں میں پھینکت ایسا حکمران ملے گا تو سفر میں لے کر آئے یعنی جب سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی کمر مبارک سے اتارتے تو اتنے اتنے زخم ہوتے اوپر لوگوں کے گھروں میں بوریاں پہنچاتے تھے کیوں کہ آقا کا حکم تھا کہ کبھی عمام کو پریشان نہ کرتے تو ہمارے محلے میں رہنے والے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے ساتھ ہی ہیں مسلمان کی مدد کیا کرو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پڑا تو پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ولی ہیں بڑے خوبصورت جن کا نام مالک بن دینار ہے رضی اللہ اور انہوں نے کوئی تیس پینتی سال مجاہدہ کیا کھایا پیا کچھ نہیں بس ستو پی لیتے کوئی چھوٹی خجور کھا لی اس طرح کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتے روٹی نہ کھا ایک دن بازار میں سے جا رہے تھے اور جاتے جاتے آگے ایک ریڑی پہ بندہ انجیر بیچ رہا تھا انجیر پھل ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکرہ ہے اس میں اللہ نے شفاہ رکھتا ہے دل میں یہ آیا کہ مالک بن دینار آج انجیر کھا پینتی سال کچھ نہیں کھایا بس یہ ستو کھا لیتے کوئی پانی پی لیا کوئی خجور کھا لی کوئی سوکھی روٹی کھا لی چھوٹی موٹی دل میں یہ خیال ہے اب جیب میں ہاتھ دالا تو پیسے لی اور بستی بھی دوسری میں پھر رہے ہیں اپنی بستی بھی نہیں کسی اور بستی سے گزر اپنی ہوتی تو لوگ پہچان کر دے دیتے کہ مالک بن دینار اللہ کے ولی ہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں اس بندے کے پاس گیا ہے دکاندار کے پاس اور اس کو جاگر کہتے ہیں یار اس طرح کر مجھے انجیر دے اس نے کہا جی پیسے لے کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی پیسے تو نہیں ہے یہ میرا جوتا رکھیں اب ذرا ساوکے میں جائیں اور کسی بندے کو جوتا دے کر اسے پھل لیں تو آپ کو دے دے گا وہ نہیں دے گا نا طریقہ بھی نہیں کہ جوتا دے کر اور جوتا بھی نیا نہیں ہے پرانا جوتا اور پھر ولی کا جوتا پھٹا پرانا کہ ہمارے جیسے مدلد جیس طرح ہم چار ہزار کا پانچ ہزار کا جوتا اور ہم سے لے آتے ہیں سرویس کا باٹا کا ٹھیک ایکس وائز ایک اور وہ ولی تھے جنہوں نے کھایا کچھ نہیں تو جوتا ہمتا بھی اتنا ہی آگے نا چاہ اب وہ جوتا تھی ہے تو اس نے کہا جیسے یہ پھٹا پرانا ملیتا اور انجیر ملیتا چلیں جی سائٹڈ ہو جو پھٹے پرانے کپڑے تھے بابا جی بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے چکر کے چل دی اور راستے میں کہتے ہیں نفس کو ڈانٹا کہتے ہیں بات بات تُو نے آج ولی اللہ کی دیستی کروا دی ایک انجیر کے لیے تجھے سبر نہیں آتا تجھے سبر کرنا چاہیے تھا ایک عام سے مندے کے سامنے جا کر اپنا سارا پیٹ کھول کر رکھ دیا ساری عمر کا مجاہدہ کیا ہوا اور اس پر پانی پھیرنے کو جا رہے تھے فوراں اللہ کے حضور طوبہ کی مولا آئندہ میں اسی خواہش نہیں کروں گا جس کے سلے میں تیرے ولی کی انسلٹر بیس دی ہو جائے ابھی چل رہے تھے آکے گلی میں جا رہے تھے پیچھے ایک بندہ بھاگا اس نے کہا بھائی ان کو سودا کیوں نہیں دیا ان نے کہا جی ان کے پاس پیسے نہیں تھے ابھیوتے دے رہے تھے فرمایا پتا یہ کون ہے اس نے کہا جی نہیں پتا کوئی فقیر ہے مانتا پھر رہا ہے ان کا یہ فقیر نہیں ہے یہ مالک بن دینار ہے رضی اللہ عنہ فرمایا مالک بن دینار ہے فرمایا یہ تو بہت بڑی گلتی ہوگی وقت کے ولی کو میں نے آج شکرا دیا فرمایا نوکر کوئی در آنوکر آیا فرمایا یہ ساری ٹوکری اٹھاؤ اور اگر مالک بن دینار نے یہ ٹوکری قبول کر لی تو تجھے آزاد کر دو غلام کو بھگایا فرمایا جاؤ مالک بن دینار کے پاس اور ان کو جا کر یہ پیش کرو اگر انہوں نے قبول فرما لی تو تُو آزاد ہے وہ بندہ بھاک کر گیا اس نے کہا حضور میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے آپ کے ہاتھ فرمایا کیا ہوگا حضور اگر یہ آپ ٹوکری قبول کر لیں گے تو وہ مجھے اپنے غلامی سے نجات دے دے گا مجھے آزاد کر دے گا تو مجھے آپ آزادی دلانے کے لیے قبول فرمانے آپ میں اس نفس نے پہلے میری بڑی بیت ذکروا دی آپ نے اس کو قبول کرنے والا نہیں قبول نہ کیا انہوں نے ان کا تیری اپنی مجبوری میری اپنی مجبوری تیری اپنی مجبوری میری اپنی مجبوری تو غلامی کر کے بھی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے لیکن میں نفس کی غلامی کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا لہذا جاؤ کہ چلے گئے ایک دن مالک میں دید اور کافی عرصہ کے بعد دل میں خیال آیا آج گوشت کھاؤں انہیں صاحب ان کے دل میں خیال آیا کہ گوشت کھاؤں نوکر کو بلائے فرمایا وہ ادھر آیا اس نے کہا حضور اس طرح آج گوشت کا دل کر رہا ہے 35-40 سال ہوگے کچھ نہیں کھایا تو گوشت نہ پکایا انہیں کو حضور پکا لیتے جیب میں ہاتھ ڈالت پیسے نہیں گھر میں ڈونڈا تو پیسے نہیں انہیں کہا حضور میں بند بس کرتا ہوں آج 35-40 سال بعد آپ نے خواہش کی ہے اور آج ہمارے چولے میں آگ جا لگی میں کوئی نہ کوئی بند بس کرتا ہوں وہ کہے انہیں جا کر کہیں سے ادھار مانگے ادھار مانگنے کے بعد وہ گوشت لے کر آیا گوشت پکایا دو چار موٹییں جو بنی اور روٹی پکا کر سامنے لے کر آیا جیسے مالک بن دینار کے سامنے رکھا تو مالک بن دینار نے ابھی یہ ارادہ فرمایا کہ کھاتا ہوں تو کیا دیکھا کہ ازرائیل آئے کھڑے سید نا ازرائیل روح قبض کرنے کے لیے دیکھا کہ یہ تو مالک بن دینار کی روح قبض کرنے آگئے اس نے کہا حضور کھائیں فرمایا اس کو سائیڈ پھر رکھا فرمایا حضور کیوں فرمایا یار مسئلہ ہے کہ ازرائیل آئے کھڑے اور 35 سال میں نے صبر کیا 40 سال صبر کیا تو دو منٹ اور نہیں کر سکتا دو منٹ اور صبر کر لیتے اور ہوا بھی ہوئے کہ دو منٹ انہوں نے صبر کیا اور جیسے ہی صبر میں ابھی لیٹے ہوئے تھے سید نا ازرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی اور وہ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا سے تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ صیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہوئے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار ہوتے ہیں کہ جو خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلانے والے ہیں جا رہی تھی ان کے ہاتھ میں کولی تھی یعنی قوت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں پھر اللہ ان کی کس طرح دستگیری فرماتے ہیں کہتے ہیں من کان علی اللہ کان اللہ جو بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتے ہیں اور جو لوگوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں حدیث کلسی میں آتا ہے اللہ ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور سیدن عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے جا رہے تھے بیٹھے تھے تو ایک مائک بھاگتی بھاگتی انہوں نے کہا حضور میں دکان سے تیل لے کر جا رہی تھی کولی میں اور تیل گرہ ہے تو آپ کی زمین پی گئی ہے آپ اس کے بادشاہ ہیں آپ کی ملکی زمین جو ہے اس نے میرا تیل پی لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہو تو عمر کے پاس آئے میں آگئی ہوں میرا تیل واپس کرتا اب کوئی میرے جیسا ہوتا تو پانچ روپے دیتا اممہ جی ماں سے اور لے لے سید عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے ایک پرچی دی فرمایا جاؤ اور یہ جہا تیل گرہ وہاں رکھ اور اس پرچی میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ زمین تو عمر کی سلطنت میں ہے اور عمر تجھ پر انصاف کرتا ہے اور تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ میری اس ریایہ ہے امام ہے یہ بندی ہے میری امام ہے اور اس کا تیل واپس کر دے ورنہ مجھ سے زیادہ سخت گیر کوئی نہیں ہوئے فرمایے پرچی وہاں پھینکنے جیسے جا کر پرچی پھینکی جیسے جا کر پرچی پھینکی تو اممہ جی کہتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں سے چشم اوبل پڑا تیل اور کوئی میری جیسی اممہ جی ہوتی میری جیسی اممہ جی ہوتی تو وہ ڈرم کے ڈرم لے آتی ایک ڈرم دوسرا تیسرا ٹینکیاں بھر لیتی لیکن اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور جتنا تیل گی رہا تھا انہوں نے لے کر چلی گئی انہوں نے کہا میرا جتنا تھا میں انہوں نے لوں گی عزیز آنی محترم ہمیں اپنے اندر سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے سائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانی ہیں منافق کی تین نشانی ہیں نمبر ایک وہ بولے تو جھوٹ بولے سمجھ لیں سمجھ لیں ہم روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں منافق کی کتنی نشانی ہیں تین وہ بولے تو جھوٹ بولے دوسرے نشانی وہ وعدہ کرے تو وفا نہ کرے آپ روزانہ وعدہ کرتے ہیں تو احتیاط کیا کریں اگلے مہینے پیسے دے دوں گا اور اگلے مہینے پیسے دینے ہی نہیں ہوتے اسی وقت ذین میں ہوتا ہے کہ نہیں دینے آقا نے تیسری بات اشارت فرمائی اس کے پاس امانت رکھی جائے اور امانت کھا جائے یہ تین منافق کی نشانی ہیں اور تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائی ہے من غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم مثلیں اب میں اگر دو جو پانی بلا دیتا ہوں تو پیسے تو میرے پاس آ جائیں گے دو روپے بڑھ جائیں گے ایک کلو روزانہ کا بڑھ جائیں گے پچاس روپے روزانہ کے بڑھ جائیں گے لیکن میں آقا کا نہیں روں گا آقا مجھے اپنی امت میں قبول نہیں فرمائیں گے حضور فرمائیں گے تو ہمارا ہے ہی نہیں ہمارے تو وہ ہیں جو خالص چیز بیچنے والے ہیں اگر میں مرچوں میں رگڑ کر چیزیں ڈال دیتا ہوں تو میں حضور کا امتی کہلانے کا دعوے دار نہیں ہوں میرا دعویٰ جھوٹا ہوگا اگر میں دعویٰ کرتا بھی رہوں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب مجھے ٹھکرا دیں گے فرمائیں گے تو ہمارا نہیں ہے سدھی سدھی بات میری دکان ہے میرے دکان ہے دودھ کی میری دکان ہے گی کی میرے دکان ہے جس چیز کی بھی میرے اوپر میرا مومن بھائی کتنا اعتماد کرتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں اس کو انڈے رگڑ کر توڑی رگڑ کر چاولوں کا وہ جو بھوسہ ہوتا اس کو رنگ کر کے میرچوں کی جگہ دے دیتا ہوں رنگ ڈال کر تو میں اپنے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے رہا تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا اللہ اس کو معاف نہیں فرمایے گا اللہ اس بندے کے سامنے کھڑا کرے گا قیامت کے روز اور کہے گا کہ اس کو راضی کر اور اس دن بندے کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا ذہن میں نہ کرے اس دن بندے کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا تو عزیز آنے محترم محتشم میری آپ سے دست وستہ التجاہ ہے کہ اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور ہم سے دامن چھڑا لے اور حضور کہیں کہ یہ میرے ہی نہیں ہیں انہوں نے میری صیرت پر عمل نہیں کیا انہوں نے میرا کہنا ہی نہیں مانا یہ دنیا جو نے چار دن کی اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زمین وہی ہے نا ایک ذرہ اس سے ختم ہوئے اور اس کے لئے لوگ لڑ لڑ کے مر جائے فیرون گیا نمرود گئے اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے لڑ لڑ کے گئے آج کل لیدر آپ کے ساوکے میں لوگ بھائی ایک دوسرے کو قدل کریں زمین کے لئے اور زمین وہی پڑی اور وہ نہیں ایک بات یہ ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے گھروں میں زیور پڑے زکاة نہیں دیتی یہ اپنی بیٹیوں کے لئے چھوڑ جائیں گے بیٹیاں اور بیٹے عیش کریں گے حساب ان کا ہوگا پوچھا ان سے جائے گا کہ تم نے کیوں جمعہ کر کے رکھا میرے بینک بیلنس ہیں ان پہ زکاة نہیں دیتا میں مر جاؤں گا عیش میری اولاد کرے گی حساب مجھ سے ہوگا ان سے عیش کرنے کا ہوگا مجھ سے جمع کرنے کا ہوگا اور رزق حلال کمائے رزق حلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لکمہ حرام چلا جائے چالیس دن اس کی دعا قبول نہیں ہوگا تصور کریں ہمارے لئے کتنا آسان ہے کہ ہم پانی لگا رہے ہوتے رات کو اور چپ کر کے تھوڑا سا پانی اوپر سے وہ بندیوں کو کھول دیتے ہیں اور فصل کو لگا لیتے ہیں فصل تو بڑی ہو جائے گی فصل بڑھ بھی جائے گی لیکن ساری حرام کی ہو جائے گی اور اس حرام پر میری اولاد پلے گی جب میری اولاد پلے گی تو میری ذت نہیں کرے گی میرے گریبان میں آئے گی میرے گھر میں برکت نہیں رہے گی پھر مجبور ہمیں پیروں کے پاس جاؤں گا پیر بھی دعا کریں گے لیکن اس کا حل کیا ہے حل آپ کے ہاتھ میں آپ سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بندہ مسلم بن جاؤں گا اور میرے شر سے سارے محفظ رہے گا تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمائے اور حجرے سے باہر سرکان نے فرمائے لوگوں کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جسے تم کرو اور تمہارے دنوان محبت بڑھ جائے صحابہ نے ارز کی آتا ہے ارشاد فرمائے حکم فرمائے سرکان نے فرمائے افس السلام ایک دوسرے کو سلام کیا تو جب سلام کرو گے تو محبت بڑھ جائے گی سلام سے اب سلام نہیں ہوتا جب آپ سلام کرتے ہیں تو کہا کہتے ہیں السلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو میرے ہاتھ کی طرف سے میرے پیر کی طرف سے میری زبان کی طرف سے میری آنکھوں سے میری کانوں سے میرے تمام عمال سے تو اب سلامتی پا گیا میں تجھے گالی نہیں دوں گا میری آنکھ تیری عزت کی طرف کبھی نہیں اٹھے گی میرے کان تیرے غیبت نہیں سنیں گے میرے پاؤں تیرے خلاف کبھی نہیں اٹھیں گے میرے ہاتھ تیرے خلاف کبھی نہیں اٹھیں گے اور آگے سے وہ کہا کہتا ہے وَعَلَيْكُمْ سَلَام تجھ پر بھی سلام کی وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں اب جو بندہ ایک دوسرے کو ہم ان کی زمانت دے دے سلامتی کی زمانت دے دے تو ان کا پیار اور محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی تو کیا میں ایسا نہیں بن سکتا کہ جو میری شکایتیں کریں میں ان کا سمان اٹھا کر ان کے میکے چھوڑا ہوں کیا میں ایسا نہیں بن سکتا کہ جو میرے اوپر کھوڑا پھینکے میں اس کے گھر کی سفائی کر کے اس کو پانی پلاؤں اور وہ میرا چاہنے والا بن دے ہو سکتا ہے نا اور ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ طائف کے لوگ آپ کو پتھر ماریں اور آپ دعا فرما دیں اور آج پوری دنیا اتنی محبت آقا سے نہیں کرتی جتنے طائف والے کو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بے ضرر انسان بن جاؤں لوگ کہیں کہ یار یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے دو شورتیں نا ایک یہ بڑا بدماش ہے یہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا جابر ہے یہ بڑا ٹاکو یہ بڑا لٹے رہا ہے اور ایک شورت یہ یار یہ تو بڑا بیبا سا بند ہے دنیا ہوتے رکھ فقیرہ اہو جا بینڈ کھلون دنیا ہوتے رکھ فقیرہ اہو جا بینڈ کھلون کول رمے تے حسن لوکی تو یہ اُلٹ نہ ہو جائے کہ کول رمے تے رومن لوکی تو تے تر جامی تے ہو وہ خوشیاں مناؤنی جو بھی کرنا اُلٹا نہ ہو جائے سیدھا رکھیں اس کو کہ کول رمے تے حسن لوکی تر جامی تے رون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ کیوں جانا نشاور کرتے تھے آقا نے فرمایا لوگو جنگ کے لیے جانا ہے اپنے اپنے بیٹوں کو پیش کرتے تو امہ جی ایک نگنے سے بچے کو لے کر آگے چھے مہینے کو سرکاہ نے فرمایا مائی اس کو میں کیا کروں فرمایا حضور اس کو جنگ پہ لے جائے سرکاہ نے فرمایا یہ چھے مہینے کو بچے جنگ پہ لڑے گا اُلٹا اس کو ڈھانا پڑے گا اپنے باپ کو بیجو فرمایا حضور باپ میرے پہلے جنگ میں شہید ہو چکے ہیں آپ پر جان فربان کر دیں فرمایا شہر کو بیج دو گھر والے کو بیج دو فرمایا حضور وہ بھی پہلے شہید ہو گئے فرمایا اپنے بیٹے کو بیج دو فرمایا حضور وہ بھی پہلے شہید ہو چکے ہیں فرمایا یہ بیٹا بچا ہے یہ آپ کے لئے لے کر آگے سرکاہ نے فرمایا یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا ہمارا ارث کرتی حضور اور کچھ نہیں کرے گا تو بطور ڈھال آپ کے تیر تو رکے گا آپ کی طرف آتا کوئی تیر آئے گا تو سہابہ کو کہہ دیں کہ اس کو آگے کر دیں گے اس کو آگے کر دیں گے تو میرے کلیدے میں تھنٹ پڑ جائے گی کہ میرے بیٹے نے نبی کی طرف جاتے ہوئے تیر کو روک لیا تھا اور وجہ کیا تھی آقا کا اخلاق آقا کا پیار آقا کی محبت اور جو کام آپ محبت سے کر سکتے ہیں پیار سے کر سکتے ہیں وہ تلوار سے وہ لڑائی سے ودوک سے عدالتوں میں کیس سے نہیں ہو سکتے تو دست بستہ عرض یہی ہے کہ آپ وہ سے چھوڑ دیں زندگی گئی میرے پینتی سال گئے جب پینتی سال گزر جائیں تو آگے کوئی پتہ نہیں کب مر جاؤں تو اپنے اوپر نے ایک لبادہ اور لے کہ میں آج کے بعد ارادہ کر دیں کہ آج کے بعد میں کسی کو نہیں چھل دوں کہ اس پڑے رہے ہیں پڑے رہے ہیں میں وعدہ نہیں لے میں ارادے کی بات کر دیں کیونکہ وعدہ پھر ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم نفاق کی طرح میں ارادے کی بات کر دیں تو ارادہ کر دیں کہ آج کے بعد لوگ مجھے اچھا چاہیں گے یہ دعوت اسلامی والے کیسے بیبے سے پچھا جائے پگڑیاں باندھ لیتے ہیں یہ جہاد ہے آپ امامہ باندھ کر بزار میں چل کر دیکھیں جب آپ کی طرف ہنگلیں اٹھائیں گے اور سرکار نے فرمایا جیس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے کیوں ملے گا آپ ذرا سبز امامہ پہن کر جائیں آپ کو توتہ بھی کہا جائے گا آپ کو سو بھی کہا جائے گا آپ کو مولوی بھی کہا جائے گا آپ کو داڑا بھی کہا جائے گا کیا آپ سہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ کہتے رہے ہیں میں آپ کو سو شہیدوں کا ثواب ملے آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اسی سانے محترم شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے مجاہدہ چاہئے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مجھے موٹر بے ملے گا تو میں نیک ہوں گا یہ جنگل ہے بھائی یہاں شیطان نے پھندے لگائے ہوئے کہاں حرام کا پھندہ ہے کئی فلان فلان ہر جگہ پر چوری ڈاکتا فراڈ غیبت ساری چیزیں پڑی ہیں تو ہمیں ان سے بچتے بچاتے یہاں سے نکلنا ہے میرے پاس تینی منٹ ہے انہوں نے سوا گیارہ کا کہا تھا مجھے تو تینی منٹ ہے تو تینی منٹ میں ایک حدیث پاکرس کرتا ہوں اور اس پر تھوڑا سا دبصرہ کہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہ تمہیں غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا غیبت ہوتی کیا ہے سہاں میں نے پوچھا حضور غیبت کیا ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھائی کے عیب بیان کرو اور حضور اگر اس میں وہ عیب ہو تو بھی وہ غیبت ہے سرکار نے فرمایا وہی تو غیبت ہوتی اور جس میں وہ عیب نہیں ہے اگر تم اس پر پھر کوئی بات کرتے ہو تو وہ بہتان ہوتا ہے اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے اس کی سزا سی گوڑے ہیں اب ہماری ماں بھی بیٹھی ہیں ملاد پر آنے کا یہ مقصد ہے سیدھی سی بات ہے اگر ملاد پر آ کر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہم ایسے بھضور اٹھ کر چلے گئے آئے تھے بیٹھے تھے چلے گئے تو ہماری ماں بہن ہیں ہمارے چولے اس سے خالی نہیں ہیں ہماری کاریں کار میں بیٹھ کر ہم غیبت کر چار دوست بیٹھے غیبت شروع ہوتل دکانے بسیں محافل حقہ جس جگہ پر بھی آپ بیٹھیں ہم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو کتنے اچھے ہیں یہ بیچارے دعوتیں اسلامی والے کیا کہتے ہیں غیبت کریں گے نہ سنیں گے غیبت کے خلاف جانگ جاری رہے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں چھپ رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا میں کسی کی سنو ہی نہ اگر غیبت کر رہا ہے بھٹھیک ہے اللہ بھی تو ستاری فرماتا میرا طریقہ یہ کہ مجھے کسی کا عیب نظر آجا میں چاہتا ہوں سانی شاہب کو پتا چلے ملیر صاحب کو پتا چلے شاہ صاحب کو وہین شاہ صاحب کو سب کو بتاتا پھر رہا ہوں تو قیامت کے روز میں یہ بھی توقع نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ میری ویڈیو بھی نہیں چلائے گا آج اگر میں کسی کا عیب چھپا لوں گا تو میں اللہ سے امید رکھوں اور خواہش اور تمنا بھی رکھوں عارضو بھی رکھوں کہ مولا میں لوگوں کی ستاری کر رہا ہوں میری بھی ستاری کر لیں آج لوگوں کے عیب جو ہوں چھپاؤ کل اللہ ہمارے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظ خانوں سے معذرت کہ پہلو یمدنال میں جوڑ گیا پر میں ایک بھی روٹی شوٹی کھار میں تھوڑے جو ہوں تسلی نہ لو نہ تپڑ سن تو ساں ہی بیٹے نہیں تھائیں تو میں انہوں نے اجازی ہو تو حکم انٹران دائے تو اوہ توڑت رہی ہے کرز اگلے سال میں لالیس بما علینا اللہ البلاہ اللہ جی ہون مجھے مجھے مجھے